Beispiel لوحے محفوظ جانا فیصلہ پکاuch محفوظ دیکھئے مہبوظ چاہب ساہب ساہب جاندے فیصلے دے ویچا چینج کنئی کنئی آوے دیں کنئی جنابے کمبر دے آکھے دیں کنئی ملکہ ہباش دے آکھے دیں کنئی جنابے سالیمان وہ تیری زندگی جاوئے یہاں ہے جاندے فیصلے سے ترمیم ہوں دیرا علیے فرمین گین لوحے محفوظ بھی مہبوظ اس بات بھی نبی پہ فرمائے دیں لوہ محفوظ بھی محفوظ بھی کوئی دونوں کی گر ترجمانی کرے قاتبان مقدر کی تحریر ہے بے پسر یہ بسر زندگانی کرے ممبر شبید بابا جی کو آپ یا منگا اللہ کرے تو آرہ واسطہ عزالتہ نہ لکھو دے لیکن تو سا عزالت دیٹھی ہو سی کمپیوٹر دو دورے عزالت دیٹھی ہو سی پڑھی ہو سی شایدی سنی ہو سی عزالت دیبارے کج نہ کج ماشاءاللہ وکیلی تو آرہ علاقے دیٹھی ہو سارے رہنے عزالت دیبارے کج نہ کج تو سجان دے ہو سو عزالت دنقشہ عزالت دسین بے جن عزالت دیورڈنگ میں استعمال کرنی ہے دعا تو سا فرمائے سرکار فرمائے دن قاتبان مقدر کی تحریر ہے بے پسر یہ بسر زندگانی کرے قاتبان مقدر کی تحریر ہے عزالت دنقشہ قاتبان مقدر کی تحریر ہے بے پسر یہ بسر زندگانی کرے بے جن مسکر آ کر وکیلِ امی نے کہا قاضیِ محترم مہربانی کرے میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے فرمان پر نظرِ ثانی کرے عزالت دیورڈنگ کا یہاں سلمانے پر آمدے لگے کیا بہا دوش کیا بہا یائیلی حق نہیں معاملی حق میں عدالت سے درخواست کرتا ہوگی اپنے فرمان پر بولو نظرِ ثانی کرے میں عدالت سے درخواست کرتا ہوگی اپنے فرمان پر اچھا کوئی مشکل کوٹ دیورڈ کیس آنے تو ارہاں تجربہ ہوسی عدالت دا کوئی مشکل کیس آنے لوہزار اکی دیورڈی یوں بھی اچھل دے نا اچھا لوہزار اکیچ کوئی آگئے مقدمہ کوئی کیس یہ سیئے آگئے وکیل دے کولو آخری رستہ اے ہوں دے جو اسے عدالت دا اسے کوٹ دا وہ کوئی پرانا ریکارڈ کی نہ دیں جناب ایو جی عدالت ہے توجہ کریں ایو جی عدالت ہے ایسا مقدمہ آئی ایو جی عدالت ہے عدالت میں بس ملہ وکیلی آگئے آو سیئی تو انہی عدالتی بات پیا کریں نا میں اگر مشکل کیس آنے ایو جی عدالت ہے تا وکیل دے کولو آخری رستہ اے ہوں دے ایو جی عدالت نے فیصلہ دیتا نایٹی سکسی توجہ کریں ایو جی عدالت نے فیصلہ دیتا دو ہزار دو دو دیوچ در دوچ ایو جی عدالت نے فیصلہ دیتا باوجید ورہ مرشد حسین پرانا ریکارڈ ہی نہ نانے پاسے دیکھ کھلا دے یا یہاں کی روایت سے ثابت کریں تہی دامن سوالی گیا ہے تبھی کیا خطا ہے کہ جا یہ رہتا ہوا بڑی پہلے بھی خالی گیا ہے تبھی کیا بات ہے کیا خالہ ہے کہ یہ روتا ہوا کوئی پہلے بھی خالی بولو کیا ہے کبھی شبید عدالت بہت عدالت بہت سونے طریقے نالپیا لڑ دیں لیکن میرا پوتر اندھی قسمہ تیج اولاد ہے جو نہیں مرشد شبیر دے لخیان بات اب جانے کیسا وقت دوسی جنار جمال دے چہرے جلال آیا نانا اولاد نہیں نانا اولاد نہیں اچھا نانا جان اگر اولاد نہیں اگر اولاد نہیں شبیر کے آنکھا بہت جانے مسکر آگے فرمیدہ کھڑے اس کے گم آشنا گھر کی دہلیز کو باب غاحت بنانے پر میں تم گیا اس کے آنسوں گوارا نہیں ہیں مجھے اس کی قسمت جگانے پر میں تم گیا اس کی قسمت جگانے پر میں تم گیا اس کی تقدیر میں ایک بیٹا نہیں ساتھ بیٹے دلانے پر میں تم گیا نبی نے بار بار فرمایا ہے کہ شبیر لوہو ہوتے نہیں لکھا نانے لپاسے دیکھ کے کھڑا دے لوہو پہ لکھا نہیں ہے تو کیا ہو گیا وہ ہر اکشے پہ قادر ہے رحمان ہے ارے اس کا اولاد لینا ہے مشکل مگر اس کا اولاد دینا تو ایسا ہے اسمان میں پاسے دیکھ کے کھڑا دے میرا اللہ تیری جانب مکرنب سمجھنے لگا شہر تاریخ کا ہر قبیلہ ہمیں قدرت کاملا تیرا احسان ہے تُو نے بخشی صفات جمیلہ ہمیں اس کی بیران چھوڑی کو آباد کر خود بنایا ہے قربت کا ہیلہ ہمیں گر یہاں سے بھی جائے یہ روتا ہوا پھر بناتا لخالق وسیلہ ہمیں واہ 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 کیا بات ہے گر یہاں سے بھی جائے یہ روتا ہوا پھر بناتا لخالق لیکنے اسمان دے پاسے دیکھ کے آدھے میرا تجھ پہ جو حق ہے اسی کی قسم سمجھنے علی محمد نے کچھ حقوق ہی دعاچ پر دنے میں بحق محمد و علی محمد میرا تجھ پہ جو حق ہے اسی کی قسم سمجھنے میرے حق سے اسے زولت شاد دیں گے میرا اللہ تو غفورِ رحیمِ کڑھی میں تیرے خزانج کمی تہیئی کوئی نہیں ہے اگر باتیں نہیں دیں منا چاہتا نا تا سیدہ دا پوتر تیر نلتی جارہ کریں دیں عدلِ دا بدلہ لیسے میرا تجھ پہ جو حق ہے اسی کی قسم سمجھنے میرے حق سے اسے دولت شاد دیں تیری خاطر میں اولاد دوں گا کبھی میری خاطر اسے آج اولاد دیں گا یا سیدہ حسین سے مہتوانے تیرازی ہوئے بسم اللہ اللہ تیرے مارس پاک دجل دیں تُو پہلے زبور فرمائے تُو پہلے زبور فرمائے